بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویلکم ٹو مائی چینل ریسیپی ویس صدرہ آج میں آپ کے ساتھ شرک کر رہی ہوں دانے دار کورما بنانے کی بہت ہی دبردستی ریسیپی اگر آپ اس طریقے سے کورما بنائیں گے تو آپ کا کورما بھی بہت ہی دانے دار اور بہت ہی مددار بنے گا تو پھر چلیں گے ریسیپی کی طرف اور دیکھیں گے کس ریسیپی میں ہمیں کہہ کے چاہیے ہوگا سب سے پہلے یہاں پر میں نے لیا ہے تین میڈیم سائز کی پیاس اور ان پیاس کو ہم بارک بارک کٹ لیں گے سائز کر لیں گے جتنی بارک آپ پیاس سائز کریں گے اتنی زیادہ آپ کی پیاس اچھی براؤن ہوگی اب ہم پیاس کو فرائے کر لیں گے اس کے لئے آئل جو ہے میں نے گرم کر لیا ہے تھنڈے آئل میں ہم پیاس نہیں ڈالیں گے گرم آئل میں پیاس ڈالیں گے اور اسے فرائے کریں گے میڈیم ٹو ہائی فلیم پہ پیاس اگر تھنڈے وائل میں ڈال دیں گے تو وہ سوگی ہو جائے گی اور کرسپی نہیں ہوگی جب پیاس کا کلر ہلکا براؤن ہو جائے گا تو ایک سٹیش پہ آپ لوگ فلیم آف کر دیں کیونکہ وائل آرڈری گرم ہوتا ہے تو یہ اسی میں تھوڑا سا اور ڈرگ کلر ہو جائے گا کیونکہ اگر پوری پیاس لال ہونے کے بعد آپ فلیم آف کریں گی اور جب تک پیاس کو نکالیں گے تو وہ تھوڑا سا کالی کی طرف شلا جاتا ہے پیاس کو اب میں نے ایک پلیٹ میں نکال دیا ہے اور ہاتھوں کی مدد سے اس طریقے سے اسے پھیلا دیں گے اور اسے ہم روم ٹیمپریچر بھی چھوڑ دیں گے ہوا کی نیچے تاکہ یہ تھوڑی سی ٹریسپی ہو جائے اب ایک کڑھائی میں میں لے رہی ہوں یہاں پہ ہاف کپ کے قریب آئل اور اس میں ہم اٹ کر دیں گے 250 گرام کے قریب بونلیس گوشت اگر آپ چاہیے تو ہڑیوں والا بھی لے سکتے ہیں میں نے یہاں پر بونلیس یوز کیا ہے اس کے بعد ہمیں گوشت کو اتنا فرائے کرنا ہے کہ اس کا کلر چینج ہو جائے اب ہم یہاں اٹ کر دیں گے ایک ٹیبل سپون کے قریب لہتا ندرک کا پیسٹ اور اس کے بعد بھی ہم گوشت کو دو سے تین منٹ کے لیے مزید بھونیں گے اب میں یہاں پر اٹ کر رہی ہوں تقریباً چار سے پانچ لاؤنگیں اور چار سے پانچ چھوٹی الائچی ہاف ٹیبل سپون کے قریب ہم یہاں پر اٹ کر دیں گے نمک ایک ٹیبل سپون دھنیا پاورڈر ایک ٹیبل سپون پسیو ہیت لال مرچیں ہاف ٹی سپون حلدی اور اس کے بعد ان مسالوں کو ہم اچھے طریقے سے مکس کریں گے تاکہ ان مسالوں کی بھی بھنائی ہو جائے اور دو سے تین منٹ ہمیں فرائے کریں گے تاکہ اوائل جہے اوپر آ جائے اب ہم اس میں اٹ کر دیں گے پانی یہاں پر میں تقریباً ایک کپ کے قریب پانی اٹ کر رہی ہوں اور اسے مکس کرنے کے بعد ہم رکھ دیں گے تاکہ گوش جو ہے وہ اچھی طریقے سے گل جائے پانی اگر کم لگے تو اوپر سے اور اٹ کر سکتے ہیں اس کے بعد ہم اسے دھک کے رکھ دیں گے اور پکائیں گے اور دیکھیں اب ہمارا پانی جو ہے وہ ڈرائے ہو چکا ہے اور گوش بھی اچھی طریقے سے گل چکا ہے اب اس اسٹیج پہ ہم یہاں پر اٹ کریں گے دہی دہی میں نے یہاں پر تقریباً ایک کپ لیا ہے دہی کو اچھی طریقے سے پھٹنے کے بعد ڈالیں گے تو یہاں پر میں نے دہی اٹ کر دیا ہے بہت سے لوگ دہی میں پیاس ملاک کی پھٹ ڈالتے ہیں اس سے مجھے لگتا ہے کہ اتنا دانا کورمے میں نہیں آتا تو جس طریقے سے میں آپ کو بتا رہی ہوں آپ ایک دفعہ اسے ٹرائے کیجئے گا اب یہاں پر میں نے لیا ہے چائفل اور جویتری اور دو چھوٹی الائچی اس کو ہم بالک پاورڈر بنا لیں گے اور وہ ہم اس میں اٹ کر دیں گے اب یہاں جو ہم نے پیاس فرائے کر کے رکھی ہوئی تھی اس کو ہاتھوں کی ہیلپ سے اچھی طریقے سے ہم اس طریقے سے مسل دیں گے اور توڑ لیں گے کورمے میں موجود پہلے دہی کو ہم اچھی طریقے سے دوائے کر لیں گے دہی کا جو پانی ہے وہ دوائے کر لیں گے اس کے بعد ہم اس میں اٹ کریں گے یہ پیاس پیاس اٹ کرنے کے بعد ہم اس کی اس ٹائم پہ اچھی طریقے سے بھنائی کریں گے اس کو بہت اچھی طریقے سے مکس کریں گے جتنا آپ اسے اس سٹیش پہ پکائیں گے اتنا ہی آپ کی کورمے بہت زبردست دانہ آئے گا جب ہم پیاس دہی کے ساتھ مکس کر کے ڈالتے ہیں تو دہی کا جب پانی چھوٹتا ہے پیاس سوفٹ ہو جاتی ہے اس کے لئے پہلے ہم نے دہی کا پانی ڈرائے کیا ہے اور پھر اس کے بعد پیاس اٹ کی ہے یہاں پہ میں نے تھوڑا سا ڈال دیا ہے کیوڑا ایسنس اور اس کے بعد اس کو ڈھک کے رکھ دیں گے دو سے تین منٹ کے لئے مددار سا کورما ریڈی ہے اسے ڈش آؤٹ کیجئے اور انجوائی کیجئے ریسیپی اچھی لگے تو چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے گا ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجئے گا اللہ حافظ